ہیلو جی کیسے ہو آپ سبھی؟ امید کرتی ہوں پرابو کی قریبہ سے آپ سبھی سوست ورمست ہوں گی آپ جانتے ہی ہیں کہ ملرز کھانا ہمارے لیے کتنا جروری ہے لیکن آج کل کے اس میں دور کے بچے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تو میں نے سوچا کیوں نہیں اس سے دوسا بنایا جائے اس طرح سے بچے ملرز بھی خوش خوشی کھا لیں گے اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا میں ہوں آشا اور آپ کا چینل آشا کی رسوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو چلیے یہ ہیلتھی دوسا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیے ہے ایک ٹوری چاول ایک ٹوری ہری مونگ ایک ٹوری ہم نے باجرہ لیے آدھا چمچ کے قریب میتھی دانا ان سب کو ساف کر کے میں نے اچھی درہ سے پانی سے تین چار بار میں باش کر کے پھر اس کو میں نے چودہ سے پندرہ گھنٹے کے لیے میں نے بھی ہو دیئے تھا تاکہ یہ اچھی درہ سے سافت ہو جائے اب میں نے شبہ بھی اس کو تین چار پانی سے میں نے باش کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ گل بھی گئے ہیں اچھی درہ سے ایسے پریس ہو رہی ہیں اچھی درہ سے گل بھی ہیں اس کے بیچ ہم ڈال لیتے ہیں ہنگ آدھا چمچ جیرہ تھوڑی سی گھرلک اور اس میں ڈال لیں یہ تین جار ہری میرے تھے تھوڑا موٹا موٹا توڑ کے ڈال لیتے ہیں سب کو اچھی درہ سے ہم پیس لیتے ہیں ایک فائنس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اور ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ایسے ہمیں تو اس طرح سے ہم سارا جیسے ہیں اس کو ہم پیس لیتے ہیں ایک سے ہم دو بنتے کے لیے اس کو ہم تھوڑی درہ ریسٹ میں رکھیں گے پھر اس کو اچھی درہ سے ایسے فائنسے آپ دیکھ رہے ہو جب میں نے کتنا گاڑا رکھتے ہیں اس میں آپ ڈال لیں گے سالٹ تھوڑا سا آدھا کے چمچے قریب کافی ہے اس میں اس کو بھی اچھی درہ سے مکس کرنا ہے تاکہ اچھی درہ سے جو نمک ہے اس میں مکس ہو جائیں ہمارا ڈو سا بنانے کے لیے تیار ہو گیا بیٹر میں نے تباک آر لیٹ پہلے گرم کیا تھا اس کے پر تھوڑا سا پانی کا شیٹا ڈالا تاکہ اس کے جو تھوڑا سا تھنڈا یا زیادہ گرم نہ ہوتا اس کے اوپر میں نے گلیز کر لیا تیل سے برس کے ساتھ آپ دیکھ رہو ہے بس ایسے تھوڑا خلال بیٹر ڈالنا ہے موشکل نہیں یہ جیادہ بنانے میں سمپل ہی آئرن کے پین کے اوپری بنا رہی ہوں اگر آپ کو طوالہ سا ٹف لگے گا دوسرے نان سٹک کے اوپری بنا سکتے ہیں ایسے ہی بنا سکتے ہیں میں نے پلینڈو سا بنائے آپ اس میں سٹفی بھی بھی کر سکتے ہیں جیسے آلو کی پھنیر کی ایسے دوارہ میں ایک اور بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیمپریچر کام ہو جائیں گریز کر پر ڈالتے ہیں بس ایسے ہم بناتے جائیں گے آپ دیکھ رہو کتنے رام سے بن رہا ہے اگر ایسے سائیڈ سے لگے تو کنائر پر اوئل بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے کہ یہ ہمارا چپ کرنا جائے یہ رام سے نکل جائے گا زیادہ نہیں بہت ہی سارا ہی ایک دم سے نکل جاتے ہیں اور یہ بن بھی کیسے کتنی کرسپی رہے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں بنی میں بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ ایسے بنا سکتے ہیں لائے اس سے کتے ہیں جائیں گے ہی صرف ہی صرف ہی صرف ہی صرف ہی صرف ہی صرف صرف موسیقی